میرا سوال تھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک بری چیز دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے زبان سے نہیں تو اس کو دعا کر لو اس کے لیے تو میں نے پوچھنا تھا کہ ہم اس حدیث کو بڑوں پر کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں جیسے بڑے عودے دار ہیں ہم سے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں ان کو تھپڑ مارا ہوگی تو دو تین اور لگا دیں گے ان کے ہاتھ سے روکو گی تمہیں تمہارے خلاف پتہ نہیں کوئی ایکشن لے لیں تو پتہ نہیں نہیں لگے اتنی اشار تم ہو رہی یا تو بڑی پلاننگ کر کے کرو یا مجھے لکھ دو پھر میں تحقیق کروں گا تو پھر وہ اس میں پھر اس کے ان کے دوست انوال ہو جائیں گے باز دفعہ ہو سکتا ہے وہ غلط رپورٹ دے دیں اس لیے یہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ اپنے میرے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آتے ہیں لیکن وہ بولنے میں اتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حق میں میرے سے فیصلہ کرا لیتے ہیں لیکن وہ ہوتے جھوٹے اور غلط ہیں لیکن اس میں میرا قصور نہیں آنسل نے فرمایا ہے کہ اس میں میرا قصور نہیں ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور مرنے کے بعد وہ آگ ان کے پیٹ میں جلے گی تو ان کے لئے دعا کرو بہت سارے کام ہیں ہم جب لوگ کہتے ہیں جی تم لوگ ہمارے پاس حکومت تو ہے نہیں اللہ تعالی نے کہا اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو طاقت سے روکو جب ہمارے پاس حکومت نہیں تو ہم ان کے سیریعہ کی حکومت ہو یا اراکی حکومت ہو یا امریکہ کی حکومت ہو جو کوریا کی حکومت ہو جو بھی ظلم کر رہا ہے ہم اس کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے ظلموں کو روکے نیک نیتی سے دعا کرنی چاہئے اور ہو سکتا ہے ابھی تک جو دنیا میں فساد رکا ہوا ہے بعض احمدیوں کی نیک نیت اس کی دعاوں کی وئی ایسا ہی رکا ہوا ہے نہیں تو پتہ نہیں ہے کیا حالت ہوتی دنیا کی تو عوضہ دار جو ہیں وہ بات تمہاری ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعا ہی کیا کرو اور ساتھ لکھ دیا کرو اگر کسی کے خلاف کو بات ہے کہ میں لکھتے رہی ہوں اور میں لکھ نہیں ایک اصول یہ بھی بتایا ہے اگر تم نے کسی کے خلاف شکایت کرنی ہے اور اس کا قصور ہے تو پہلے اس کے لئے چالیس دن دعا کرو کہ پھر ٹھیک ہو جائے اور یہ بھی دعا کرو ساتھ کہ اگر نہیں ٹھیک ہونا تو پھر میں شکایت کرنے لگی ہوں حلیفہ وقت کے پاس ٹھیک پھر شکایت کرو چالیس دن دعا کے بعد کرو تو انشاءاللہ تعلیم بہتر نتیجہ نکلیں گے کئی لوگوں کے اس طرح ہوتے ہیں سزا مل جاتی ان کو ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی غلط رپورٹ دیکھے کوئی اچھی باتیں چپڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے ہیں مجھے مسائلے لگا کے پھر سے فیصلہ کروالے لیکن اگر چیک اتنا مرضی بڑا ادھے دار ہے اگر اس کو پتہ لگ جائے غلط ہے تو اس کا سزا ضرور ملتی ہے ٹھیک ہے اگر تم انشاءاللہ کسی کوئی دلمانیاں تو بتا دو ٹھیک ہے